ہیلو ڈیر سورنٹس ویلکم ان ای ای سی سٹارٹر ڈیر سورنٹ یہ جو ویڈیو ہے یہ کلاس تینٹھ اور کلاس تھیلتھ میں جو بچے اوپن سے پڑھائی کر رہے ہیں جو پترچر ویدھیلے کی ہیں ٹھیک ہے جو سی وی ایسی سے پتہ جار کر رہے ہیں نا انہی کے ریگارڈن رہے گی یہاں پر کلاس تیانت اور کلاس تیانت میں پتہ جار ویدھالنے میں جو پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی بات کی جاری ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے اے ایس ایل یا انٹرل ایسیسمنٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں کیا ہے تو یہاں پر ڈی ایل کی طرح سے بتائے گا کہ آپ کو ایک لاسٹ جو ہے نا آپوچنٹی دی جاری ہے اگر آپ اس تارید کے بیچ میں اپنا اے ایس ایل یا جتنے بھی انٹرل ایسیسمنٹ بغیرہ جو ہے وہ آپ کمپیٹ نہیں کرواتے تو پھر آپ کے مارکس ایڈ نہیں ہوں گا اور پھر بعد میں آپ کو کوئی بھی آپوچنٹی نہیں ملے گی ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو ایک نیا موقع نہیں ملے گا چانس نہیں ملے گا آپ کو یہ آپ یہاں پر تیانس سن لیں ٹھیک ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ جتنے بھی کلاس تیانت اور تیالت کے بچے ہیں وہ سی بی ایس تھی کہ جنہوں نے اے ایس ایل یا انٹرل ایسیسمنٹ بغیرہ کسی بھی سیجیک میں کسی بھی ریزن کی ویسے نہیں دیا تو انہیں یہاں فائنل چانس دیا جا رہا ہے اور یہ جو چانس کی بات کی جاری ہے آپ کو وہاں پر جانا ہوگا تیریس جنوری سے چوبیس اور پچیس وہاں تین تاریخ یہ دیرہ کی ہیں ٹھیک ہے تیریس سے پچیس کہہ سکتے آپ آپ کو وہاں پر سارے دس سے سارے دن کے بیٹ میں ایبیلیویل ہونا ہے ٹھیک ہے اور اپنا جو بھی ہے انٹرل ایسیسمنٹ ہو گیا یہ جو بھی اے ایس ایل وغیرہ ہے تو اس کو چیک کریں اس کے مارکس وغیرہ آپ وہاں چھڑوا لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ جو ہے بعد میں کسی بھی دکت کو بعد میں فیس نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بات اور بول دیگئے کہ پچیس کے بعد بلکل بھی ان کو چانس نہیں ملے گا آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں یہ شورٹ میں میں نے ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر دی ہے اتنے ہی تھا اس ویڈیو میں اور باقی اور بھی جو انفرمیشن آپ جانا چاہے ایٹ پہ جا سکتے ہیں یا میں نے جو چانل میں ویڈیو ڈال دے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھانکی فر ووچنگ اور لسنگ کرفلی ٹیک کر سارڈی ایسورنٹس